اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وآلیکم اسلام ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ میں تہذیب و ثقافت کی کیا اہمیت ہے اور اسلامی ثقافت کیا ہے بسم رب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ اور آج کون وان جو ہے وہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی خوبصورتی کا جہان آباد کی ہوئے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثقافت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کا ایک چہرہ ہوا کرتی ہے اسے پہچاننے کی جو بہت بنیادی ذرائع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے اسی لیے تاریخ عالم پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی قوم کو کسی زمانے میں بسنے والے انسانی جو آبادی ہے اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے جو پہلا ابتدائی سورس ہوتا ہے وہ ان کی ثقافت ہی ہوا کرتی ہے تہذیب ہوا کرتی ہے ان کی اقدار ہوا کرتی ہیں ان کی وہ خوبصورت آداد جن پر وہ فخر کیا کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے حوالے کے طور پر دنیا کے سامنے رکھنا پسند کرتے ہیں ان سے ان قبائل ان اقوام ان مملکتوں ریاستوں کے اندر آباد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک رائے بننا شروع ہوتی ہے دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کیونکہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے مذہب وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے زمان اور مکان کی ضرورتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اعتقادات اور عبادات کا نظام جو ہے وہ وضع کرتا ہے لیکن دین ایک ایسی خوبصورت سچائی ہوا کرتی ہے جو اپنے اندر اعتقادات اور عبادات کے نظام کے ساتھ ساتھ ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے ساری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان سب کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے سو دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اور یہ اس کی نمائی خصلت جو ہے میں سمجھتا ہوں اسے باقی دنیا کے سارے مذہب پر بھی عدیان پر بھی اور سارے جو دنیا کے اندر رائج نظام رہے ہیں ان سب پر ایک فوقیت اتا کرتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی اس کی کشادہ ذرفی ہے یعنی ایک ایسا مکمل ذابط حیات ہے جو اپنے زمانے کے سارے انسانوں کو ایک انداز میں ان کے اندر موجود ساری خوبصورتیوں کا اکرام کرتا ہوا نظر آتا ہے اس لئے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دین اسلام جہاں پر عقائد کے اتبار سے ہر زمانے کے انسانوں کے عقائد میں جو خوبصورتیاں تھیں ان ساری خوبصورتیوں کا مجموعہ ہیں علم کے حوالے سے جتنی علمی سچائیاں مختلف زمانوں میں انسانوں تک پہنچیں ان ساری خوبصورت علمی سچائیوں کا مجموعہ ہے دین اسلام میں بالکل اسی طرح جو ثقافتی اتبار سے تہذیبی اتبار سے تمدن کی زہل میں جتنی خوبصورتیاں بھی مختلف زمانوں کے اندر انسانوں نے دریافت کی اور اپنے مزاج کا حصہ بنائیں اپنے تشخص کا حصہ بنائیں دین اسلام ان ساری خوبصورتیوں کا مجموعہ بھی ہے اس لئے اور یہ جو ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ڈیڑھ ہزار سال میں اسے دین اسلام سے وابستہ جو ثقافت ہے جسے ہم اسلامی ثقافت کہہ سکتے ہیں جس انداز میں اس نے پوری دنیا کی تہذیبوں کو متاثر کیا ہے اور ان کے اندر اپنے ایک رنگ کو غالب کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی سچائی اس کی وہ کشادگی ہے اور اس کا یہ مزاج ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی تہذیبیں ابریں انہوں نے اپنے سے پہلی جتنی ثقافتیں تھیں جتنی زبانیں تھیں جتنا تہذیبی ایک ماحول تھا اس سب کے اوپر غالب آنے کی یہ صورت پیدا کی کہ ان سب کی نفی کی انہیں دبانے کی کوشش کی انہیں ختم کر کے اپنا نظریہ اپنا ثقافتی فکر جو ہے اس کو ان کے اوپر گویر تھوپنے کی کوشش کی لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے اپنا جن جن قبائل جن جن ریاستوں جن جن اقوام تک یہ پہنچا اس نے اس ماحول کے اندر موجود جو خوبصورتیاں تھیں سب سے پہلے تو اسے بہت کشادگی کے ساتھ قبول کیا اور بہت کم کوشش کی کہ وہاں کی تہذیب کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے وہاں کی تہذیب کے اندر موجود آلائشوں سے اسے پاک کیا جو اس کے خسائل تھے جو خوبیاں تھیں جو خوبصورتیاں تھیں جو آلہ انسانی اقدار اور خسائل خصلتیں وہاں پر اس معاشرے کا حصہ تھی ان معاشروں کی ان خوبصورتیوں کے ساتھ اپنی خوبصورتیاں اس کے اندر داخل کی اور غیر محسوس طریقے سے اس معاشرے کو پہلے سے کئی گناہ تہذیبی اعتبار سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اس کا آلہ ظرفی اور پھر دوسری تہذیبوں کے اندر موجود خوبصورتیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی خوبصورتیوں کا اس کے اندر ادغام کرنا اس کے اندر داخل کرنا یہ دنیا بھر کی ساری تہذیبوں کو اسلامی تہذیب سے متاثر ہونے پر آمادہ کرتا ہے